اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے گٹر باغیچہ کیس میں سپریم کورٹ نے دیا ہے بڑا حکم مرتضی وحاب کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا ہے ایڈمنیسٹریٹر مرتضی وحاب کا دارت میں غصہ کرنا مہنگا پڑ گیا سخت الفاظ استعمال کرنے پر مرتضی وحاب پر برہم ہوئی سپریم کورٹ بات کریں گے اپنے نمائندی ارفان علق سے ارفان بتائیے فیصل گٹر باغیچہ کی زمینوں پر قبضے کے حوالے سے یہ کیس تھا جب مرتضی وحاب نے بتایا کہ اس پر دراصل کینس کی افتران کی سائیٹی بنائی گئی ہے تاہم عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ قبرستانوں کی زمین سے بھی قبضہ کیا گیا ہے اور جو جواب عدالت سے دے رہتے ہیں اس سے عدالت مطمئن نہیں تھی جسٹس قاضی امین نے یہ جب یہ ریمارک دیئے کہ یہ اساسے دراصل ریاست کے ہیں اور یہ ریاست کے اساسے آپ کی ذاتی ملکت نہیں ہو سکتے آپ اپنی سیاست کریں مگر زمینوں پر قبضہ نہیں کریں یہ عدالت کے سخت ارمارک سے جس پر مرتضی وحاب کو شاید غصہ آیا اور وہ غصے میں عدالت کو سخت تلفاز انہوں نے عدالت میں استعمال کی اور یہ بھی کہا کہ ہم سیاست چھوڑ دیں چلے جائیں اپنی حکومت چھوڑ دیں ہم کیا کریں ہمیں بتائیں آپ جو سخت تلفاز انہوں نے استعمال کی اس پر عدالت برم ہوئی اور چیز جسٹس نے پوری طور پر انہوں نے حکم دیا کہ ابھی آپ کو ہم عوضے سے فارغ کرتے ہیں آپ اس قابل نہیں ہے کہ اس عوضے پر رہ سکیں چیز جسٹس نے اپنے حکم میں وزیعال حسین کو یہ ہدایت کی کہ پوری طور پر مرتضی وحاب کو ہٹایا جائے یہ عوضہ ایک ایسا ہوتا ہے جو کہ شہریوں کی خدمت کے لیے کام کرتا ہے اور ایڈمنسٹریٹر کا کام سیاسی رہنماوں کا نہیں عوام کے خادم کا ہوتا ہے لہٰذا مرتضی وحاب کا جو رویہ ہے وہ سیاسی رہنماوں کا ہے عوام کے خادم کا نہیں انہیں پوری طور پر ہٹا کر اس عوضے پر کسی قابل اور ایل شخص کو لگایا جائے عرفان بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گٹروہ غیچوہ کیس میں سپریم کورٹ نے دیا ہے بڑا حکم سپریم کورٹ نے مرتضی وحاب کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا ہے اور ایڈمنسٹریٹر مرتضی وحاب کو عدالت میں غصہ کرنا مہنگا پڑ گیا سپریم کورٹ سخت الفاظ استعمال کرنے پر مرتضی وحاب پر برہم ہوئی اور بڑا حکم دیا مرتضی وحاب کو فوری عہدے سے ہٹانے کا بات کریں گے تریکن صاحب کے رہنمہ حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حلیم صاحب بتائیے گا عدالت نے کھلا کھلا صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ سیاسی آدمیوں کا کام نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کرنا اور ان کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا کیا کہیں گے دیکھیں مرتضی وحاب صاحب یہ جو بھی انٹی سپریم کورٹ جو انٹی کورٹ جو ان کا ایک نیریٹیو پیپل پارٹی نے بنایا ہوا ہے کہ کورٹ کہتی ہے کبزیں ختم کراؤں وہ پارلیمنٹ میں قراردار لے آتے ہیں کورٹ کہتی ہے ختم کراؤں وہ کہتے ہیں وہ گورنر کو آڈیرنس بجوا دیتے ہیں اور ہر طرف جو بھی فیصلہ کورٹ کرتی ہے اس کے خلاف سے ان گورنمنٹ جاتی ہے اور اس کے جو اس نیریٹیو کے جو لکھاری ہیں جو لکھنے والے ہیں جو بنانے والے ہیں وہ پیچھے مرتضی وحاب صاحب ہیں اور اپنے آپ کو چونکہ وہ لوگ کے ایڈوائزر بھی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپین بیریسٹر صاحب سمجھ کر پورے سندھ کے وزیرالہ سمجھ جو سندھ حکومت میں جو سپریم کورٹ کے خلاف جو زبان ڈالی ہوئی ہے وہ زبان مرتبہ آپ صاحب ڈالتے ہیں کہ جی چھت کے رکھو دب کے رکھو اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے ویسے بھی غیر آئینی طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ شخص ایڈوائزر بھی ہو سپوکس پرسن بھی ہو ایڈمسٹیٹر بھی ہو انوائرمنٹ کا ایڈوائزر بھی ہو ان کو تو پہلے ہٹا دینا چاہیے تھا صرف یہ مسٹر کلین نہیں تھے یہ مسٹر کلین شیف تھے صرف اور ان کا رویہ پوری سندومیٹ میں جو ان کی سخت جو تنخ جو ان کی آواز آواز ہے عدالتوں کے خلاف اس کا سارا سیرہ مرتبہ آپ صاحب کو جاتا ہے وہ کہتے ہیں فکر نہ کریں ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑا عدالتوں کے خلاف ہم تمہارے ساتھ ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں ہمارا ایڈوکیٹ جنرل تمہارے ساتھ ہے لوہ منسٹری تمہارے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے عوام کے لیے جو فیصلہ کیا ہے اور بات یہ ہے کہ یہی گھٹروں میں دباتے دباتے خود بھی گھٹر بھاگی چاہے گھٹر کی نظر ہو گئے مرتبہ وحاب صاحب بھی یہ گھٹر کی نظر ہو گئے چونکہ انہوں نے کراچی تو گھٹر ستار بنا دیا ہے گھٹر بھاگی چاہو یا دیگر گھٹر ہو میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کیا ہوئے آج ہم بھی جا رہے ہیں انہوں نے چونکہ یہ جو لوگل گورنمنٹ لاؤں لے کر آئیں یہ بھی خلاف آئین ہے اور مرتبہ وحاب صاحب سب غیر آئینی مشور ہے انہوں نے مرتبہ وحاب دیتے ہیں انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کسی قسم کے بول فیصلے کرتی رہے گی عوام کے ریلیف کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں اچھی بات یہ ہے کوئی عوامی شخص کوئی اہل شخص کو لگانا چاہیے اس یہ معاملہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا نہ سمجھ جائے گو اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں فوری طور پر اٹھا دینا چاہیے یہ اہل تھے یہ خلاف قانون کام کرتے تھے یہ شہر دشمنی کرتے تھے یہ سافٹ فیس کی آر میں سخت فیصلے کیا کرتے تھے خاص طور پر عدلیہ کے خلاف جو نیریٹیو بنایا اس کا ذمہ دار مرسا وحاف صاحب ہے اور اب ان کو اس کو بھگتنا پڑے گا عدلیہ کا اترام کرنا چاہیے آج کسی جو دل کرتا ہے ان کا سپریم کورٹ کے خلاف یہ لوگ بھول رہے ہوتے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ قابل قبول ہو سکتا ہے حلیم صاحب صرف اتنی سی بات ہے کہ گھٹر باغیچے سے تجاوزات ہٹانے کا حکم ہے اب اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے اور برا ماننے کے اوپر سخت الفاظ استعمال کرنے کی کیا بات ہے یہ کہنا کہ ہم سیاست چھوڑ دیں ہم چلے جائیں یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم تجاوزات نہیں ہٹائیں گے دیکھیں تجاوزات کو آپ لوگوں نے بڑا ہم سب آسان سمجھتے تجاوزات کے پیچھے یہ سندھ حکومت ہے تجاوزات کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے اس میں کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہے اور ایک تجاوزات ہٹس دی جاتی ہیں تو پورے شہر میں خود اس دن آباد کے چیئرمین نے کہا تھا کہ سات سو بلڈنگیں ناجائز بن رہی ہیں یہ شہری تجاوزات کا جنگل بن چکا ہے کنسٹریٹ کا جنگل بن چکا ہے اس تجاوزات کے آرنے پیپلز پارٹی خود موجود ہے انہیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ ہو جائے تو اس کی مثال بن جاتی ہے یہ ان کی پیٹ پہ لات پڑتی ہے مرکسہ بہاب ان کے سارے غیر قانونی کاموں کو پچھلے سات سال میں جتنے الیگل کام جسے ان گورنمنٹ نے کیے ہیں ان کو ان مسٹر کلین شیب نے قانونی قرار دلوایا ہے اپنا سوفٹ فیس لے کر واک کر کے میرسن میں شامل ہو کر اندر سے سارا کام اتار رہے ہوتے ہیں یہ کرپشن کا ممبا ہے یہ سارے الیگل کاروائیوں کا ان کو لیگل سپورٹ انہوں نے دلوای ہے ہر غیر قانونی کام کو پیچھے لاؤ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرا رہا ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا حلیم عدل شیخ صاحب مارے ساتھ آپ موجود تھے گڑر باغی جا کیس میں سپریم کورٹ نے یہ بڑا حکم دیا ہے